ہلو ایری باری ویلکم تو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں کیولوی جے اور میں آج آپ کو اڈاو فوٹشاپ میں لیکچر نمبر 18 پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے بریش ایڈ کرنے کے بارے میں کہ اڈاو فوٹشاپ میں ہم انٹرنیٹ سے ڈاونلوڈ کرنے کے بعد بریش ہم کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا چینل سب سبکرائب کرنے اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے آپ ایک نیو فائل بنا لیں نیو پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اوکیپ کلک کرنا ہے اور نیو فائل بنانے کے بعد آپ نے بریش پر کلک کرنا ہے ٹول باکس سے یہاں پر سلٹ کرنے کے بعد آپ جیسے بریش پر کلک کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بریش سلٹ ہو چکا ہے Willie کرے گا تو ہم پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاںہ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کلک کریں گے اس پرcoatوٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ڈرائی میں چلے جانا ہے اس جگہ چلے جانا ہے جہاں پر آپ آپ نے برش ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کے ہے جیسے میں نے کچھ برش کو دیکس ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے آپ انہیں ڈیکس ٹاپ پہ کلک کرنا ہے جھنے کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں برش پہ اپر اٹھت ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد انہی بروش کو دیکھیں ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں بیک گرانڈ بنانے کے لیے بھی اور اس کے باس دیفرنٹ پرپس کے لیے ہم اس کو use کر سکتے ہیں پکچر پہ بھی apply کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا color وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے بیک گرانڈ کلر پہ اور فور گرانڈ کلر پہ اب جیسے یہاں پہ color کوئی بھی آپ چوز کر لیں جیسے آپ بروش کلر بلیک کرنا چاہتے ہیں اور اوکیپ کلک کریں یہ دیکھیں آپ color اس میں بلیک ہو رہا ہے ہمارے پاس تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچہ جس میں میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ ہم کس طرح سے بروش انٹرنیٹ سے بروش ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیں ڈینکس